موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثيرا معزز علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان ساتھیوں پیارے بچو قرآن مجید کے قرآن مجید کے اکیس میں پارے کی سورة الاحذاب کی آیت نمبر اکیس آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بڑی مشہور آیت ہے یہ قرآن کی ہم اکثر سنتے ہیں اس آیت کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ہم سب کے لیے نمونہ قرار دیا ہے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوے حسنہ ہیں بہترین نمونہ ہیں اللہ کے نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہیں اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زندگی کے کسی خاص پہلو کو نمونہ قرار نہیں دیا اللہ نے مطلق کہا قومن بات کہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة تمہارے لیے اللہ کے رسول کی پوری زندگی نمونہ ہے یہ ربیل اول کا مہینہ چلتا ہے امت کا ایک بڑا طبقہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں مناتا ہے اور بہت سارے عامال انجام دیتا ہے بہت سارے کام کرتا ہے نبی کی پیدائش کا اور نبی کے آنے کا جشن آج امت کو یاد دیں نبی کے آنے کا مشن امت کو آج یاد دیں قرآن کی یہ آیت ہمیں نبی کے آنے کا مشن بتا رہی ہے نبی کیوں آئے نبی نمونہ بن کر کے آئے نبی کے نام پہ نعرے لگا لینا جھنڈیاں لگا لینا اور یہ سارے عامال جو آج انجام دیے جاتے ہیں یہ سارے کام کرنے ہیں بہت آسان کام لیکن جو کام مشکل ہے اور جو کام اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کو نمونہ بنائیں اسی لئے اللہ تعالی نے اس آیت میں آگے کیا فرمایا کہ نبی کو نمونہ کون بنائے گا اللہ کے رسول کو نمونہ وہ انسان بنائے گا جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوگا جس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا وہ رسول کو نمونہ بنائے گا آج ہماری اجتماعی حالت کیا ہے میرے بھائی نبی کے چاہنے والے نبی کے نام لیوہ نبی کی محبت کا دھم برنے والے ہمارا اخلاق کیسا ہے ہمارا کیریکٹر کیسا ہے ہمارے پیارے نبی کا کیریکٹر کیسا تھا آپ کا اخلاق کیسا تھا اللہ نے آپ کی اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ قُلُقِ نَوْزِيم اے نبی آپ سب سے عظیم اخلاق کے مالک ہیں سب سے عالی اخلاق کے مالک ہیں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وَعِسْتُ لِعُتَمِّ مَصَالِحَ الْأَخْلَاقِ میں دنیا میں اسی لئے آیا ہوں کہ جو بہترین اخلاق ہیں جو مورل ویلوز ہیں جو بہترین اخلاق ہیں ان کی تکمیل کرنے کے لئے میں دنیا میں آیا ہوں آج امت اللہ کے نبی کی سیرت سے دور ہے اللہ کے نبی کی اخلاق سے دور ہے آج ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے ایک باپ کی حیثیت سے ہم کیسے ہیں ایک شوہر کی حیثیت سے ہم کیسے ہیں ایک پڑوسی کی حیثیت سے ہم کیسے ہیں اللہ کے نبی کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں انسان کی زندگی میں اس کے اخلاق کا سب سے بڑا امتحان تب ہوتا ہے جب اس کے ماں تحتوں کے ساتھ جو اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ انسان کا بھی ہے بیئر کیسا ہے ان کے ساتھ انسان کا جو سلوک ہوتا ہے وہاں انسان کے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے اللہ کے پیارے نبی کی دس سال تک خدمت کرنے کے بعد حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ریپورٹ کارڈ پیش کرتے ہیں دس سال تک نبی کے ساتھ سفر میں حضر میں گھر میں باہر ہر جگہ رہنے والے انس بن مالک کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین فما قال لی افف قد میں نے اللہ کے رسول کی دس سال تک خدمت کی نبی نے کبھی مجھے اف نہیں کہا یہ میرے نبی کا اخلاق دس سال خدمت کرنے والا خادم کہہ رہا ہے نبی نے کبھی اف نہیں کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے کوئی کام میں نے کوئی کام کیا ہو اور نبی نے کہا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان باہر والوں کے لیے بہت اچھا ہے لیکن انسان کے اخلاق اور کردار کا اصل امتحان اس کے گھر والوں کے درمیان ہوتا ہے انسان اپنی بیوی کے لئے شوہر کیسا ہے اپنے بچوں کے لئے باپ کیسا ہے اللہ کے پیارے حبیب اس قصورتی پر بھی گھرے اتر آپ کی زندگی ایک روشن کتاب ہے اللہ نے آپ کی پبلک لائف کو بھی محفوظ رکھا آپ کی پرائیوٹ لائف کو بھی محفوظ رکھا آپ اپنی بیویوں کے لئے بہترین شوہر تھے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لئے اچھا ہو اپنی بیوی کے لئے اچھا ہو اپنے بال بچوں کے لئے اچھا ہو اور میں تمہارے درمیان اپنی فیملی کے لئے سب سے اچھا ہوں انسان اپنوں کے ساتھ تو مہربان ہوتا ہے لیکن انسان کا دشمنوں کے ساتھ اپنے مخالفین کے ساتھ اپنے اپوزٹ لوگوں کے ساتھ انسان کا سلوک کیسا ہے انسان کے اخلاق کا امتحان وہاں ہوتا ہے اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے دشمنوں کے ساتھ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی اخلاق کی عالی مثال آئے تائت میں پتھر برسائے گے میرے نبی کے اوپر لہو لہان ہو گئے اللہ کے پیارے حبیب لیکن جب پہاڑوں کا فرشتہ آکے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ جو حکم دے دیں ان کے ساتھ وہ کر دیا جائے ان شیطان اطبق آپ اجازت دے دیں ان کو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیز دیا جائے مگر وہ نبی وہ رحمت کائنات وہ رحمت للعالمین جواب دیتے ہیں یہ ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں میں ناومید نہیں ہوں میں مایوس نہیں ہوں ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں آج ہمارے ملک کا جو ماحول ہے جو حالات ہیں ہماری نظروں سے چھپا تو نہیں میرے بھائی اللہ کے نبی کی مکی زندگی کا کردار ہمارے سامنے ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ان دشمنوں کے ساتھ جو نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں گندگی ڈالیا آپ کو سجدہ کرنے سے روکا آپ کو آپ کے وطن سے نکالا لیکن جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا اپنے ان دشمنوں کو بیق زبان کہا لا تسریب علیکم اليوم کہا کہ بھائیو جاؤ میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی جاؤ محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے کسی سے بدلہ نہیں لیں گے جاؤ تم سب آزاد ہو میں کسی سے انتقام نہیں لے یہ اللہ کے رسول کا احقلاق تھا میرے بھائی اللہ کے پیارے نبی کی سخاوت کا عالم یہ تھا حضرت جابر کہتے ما سئلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شین قطو فقال اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی سے کوئی سوال کیا گیا ہو نبی سے کچھ مانگا گیا ہو نبی نے نہ کہا شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ جنگ کے میدان میں جب لوگ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگتے تھے محمد الرسول اللہ میدان جنگ کے بیچ میں کھڑے رہتے تھے اور کہتے تھے آنن نبی لا کذب اے لوگو آؤ میرے پاس آؤ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں محمد ہوں میں اللہ کا نبی ہوں میں سچا ہوں میں جھوٹا نہیں تو میرے نبی نمونہ ہے میرے بھائی زندگی کے کسی شعبے میں آپ ایک بہترین تاجر بننا چاہتے ہیں اللہ کی نبی کی تجارت کی اصول پڑھیں ایک اچھے باپ بننا چاہتے ہیں آپ فاطمہ زینب الرقیہ اور رمکلسون کے والد کی سیرت پڑھیں ایک اچھے شوہر بننا چاہتے ہیں خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کی زندگی پڑھیں ایک اچھے لیڈر اور قائد بننا چاہتے ہیں صحابے کرام کے دلوں پر راج کرنے والے اس قائد عاظم اس محمد الرسول اللہ کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں میرے نوجوان بھائیوں بڑی دردمندہ نا آپ سے گزارش ہیں کہ سیرت رسول کا مطالعہ کیجئے وقت نکالیں اللہ کے نبی کی سیرت پر کوئی بھی ایک آثنٹک کتاب کوئی بھی ایک مطبر کتاب اپنے مطالعے میں رکھیے آپ اور یہ جو مہینہ ربیل اگول کا مہینہ آیا ہے اس مہینے میں ہمارے بہت سارے بھائی جن کو شیطان نے محبت رسول کے نام پر غلط ٹریک پر ڈال دیا ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں رسول اکرم کی صحیح اور سچی محبت عطا فرماتے ہیں اللہ محبت رسول کا اصل مقصد یہ ہے میرے بھائی اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ نبی کی اتبا کی جائے نبی کی سنت پر چلا جائے ساری زندگی ہم نبی کی سنت کی مخالفت کریں اور ایک سال کا ایک مہینہ ہم خاص کر لیں اور اس میں چند حرکتیں کر لیں اور ہم یہ دعویٰ کریں ہم نبی کے چاہنے والے ہیں عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو اپنے محبوب کی اتعاد کرو گے محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اتعاد کرتا ہے تو نبی کی محبت کا بھی اصل تقاضی یہ ہے کہ ہم نبی کی پیروی کریں نبی کی سنتوں پر کی اتبا کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہمیں محبت رسول کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی جو صحیح عظمت اور صحیح جو شان ہے اس کو بھی ہمیشہ سمجھنے کی اور اس کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنے کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے نبی کو عوصہ حسنہ بنانے کی توفیق اتا فرمائے ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاہ کامی لاجی لیتا فرمائے جو روزی روڈی سے پریشان ہے اللہ ان کے کارباب میں برکت نصیب فرمائے اللہ ہمارے ملک کی ہمارے شہر کی ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے اللہ ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور میں آخر میں شکر گزار ہوں اس مرکزی چار منار مسجد کے تمام ذمہ داروں کا اور یہاں کی صوبائی جمعیت اور مقامی جمعیت کے ذمہ داروں کا بھی کہ آپ نے یہ موقع مجھے انعائد فرمایا اللہ تعالیٰ جماعت کے ان کاموں میں مزید برکت تتا فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق تتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين